لگو کسان کلیان ایک تا ہیماجل پردیش کی بیٹک کنڈا گھاٹ میں سمپن ہوئی جس میں سب ہی چکوتا دھارکوں نے مالکانہ حق کے لیے چرچہ کی بیٹک میں پردیش پرباری کانتی پرکاش و پردیش ادھیاکش دلیک سنگ پردیش مہاشتی و رابرٹ روئی نے بھاگ لیا اس بیٹک میں کسانوں نے پردیش پرباری کو اپنی سمسیوں سے آفگر کروایا اور کہا کہ سرکار انہیں بھار بھار پریشان کر رہی ہے وہ انہیں بے دکلیوہ 163 کے نوٹس جاری کر رہی ہے جو کی بہت غلط ہے انہوں نے کہا کہ وہ سرکار کے اس روئیے سے مانسک روپ سے پریشان ہو چکے ہیں اور اب آر پار کی لڑائی کے لیے تیار ہیں پردیش پرباری نے کہا کہ ہم لمبے عرصے سے پردیش کے کسانوں کے مالکانہ حق کی لڑائی لڑ رہی ہیں کہ اندر سرکار نے کسانوں کے تین بل واپس لے لیے ہیں اور اگر ہماتل سرکار چکوتہ دھارکوں کے حق کی مانگ شید کالین ویدان صبح ستر میں نہیں لاتی ہے تو لگو کسان کلیان ایک تا منچ اعلان کرتی ہے کہ پردیش کے لگ بگ پانچ لاکھ سے اوپر کے پریوار جو اگامی دو ہزار بائیس میں کسانوں نے تکتہ پلٹنے میں دیر نہیں کریں گے کسانوں کی مانگوں کو مکہ منتری جیہرام تھاکر کو ماننا پڑے گا کیونکہ وہ اپنی بھومی کا مالکانہ حق مانگ رہے ہیں اس لیے ان کی مانگوں کو پورا کیا جانا چاہیے میں کانتی پرکاش لگو کسان کلیان ایک تا سے اور آج ہماری جو یہاں بیٹھ پر رکھی گئی تھی تیسین کنڈا گھاٹ میں تو یہ جو ہمارے کرونا کال کے بعد جو ہے بیچ میں جو ہمارا کاروبار رکھا ہوا تھا اور جو بھی ہماری آج تک سرکار سے جو بھی باتچیت ہوئی اور جس طریقے سے بھی ہم نے باتچیت کی تھی سرکار سے اسی وجہ سے آج میں نے یہ میٹنگ رکھی تھی اور جتنے بھی ہمارے گھاٹ تھی تھی چکوتہ دھار کے جوڑ وڑے لیڈھ گولڈر والارٹمنٹ وڑے یہ سبھی لوگ آج اپس تھی تھی دیئے انہوں نے اور جو ہمارے سرکار نے ابھی تک جو ہمارا کاریاں کیا ہے جائرام تھاوکر جی کی سرکار نے اس کے بارے میں بھی میں نے ان سبھی لوگوں کو افغت کر دیا کیونکہ ہمارے جتنا بھی کام اسے پچھے سے لے کر جو آج تک ہوا ہے وہ ہمارا سرکار نے نبی پرسنٹ کام کر دیا ہے اور جو یہ شہشن بیٹھ رہا ہے دسمبر میں دس تاریک سے اور پندرہ تاریک تک کے دھرمشالہ میں میں سرکار سے یہیں بیدن کروں گا اپنے چکوتہ دھارکوں کی طرف سے کہ سبھی لوگوں کی ایک ہی مانگیں کہ بہت سمیں ہو گیا ہمارے کو سرکار نے جو اس کارے کو پھون ڈروپ سے سہی ترکے سے نہیں کر رکھا تو میں سرکار کو افغت کرانا چاہتا ہوں کی اگر جو ہماری آج کی بیٹھ گتی سبھی چکوتہ دھارکوں کی ایک ہی مانگیں کہ جو یہ شہشن بیٹھ رہا دھرمشالہ کے اندر اسی شہشن میں ہماری جو کیونکہ میں یہ مانگ لگنی چاہیے اور ساب ستری مانگ لگنی چاہیے جو پچھلی ادیس اوچنا 2015 کی گروہ سرکار دوارہ دی گئی تھی اور کی گئی تھی وہ سروں سر ہمارے خلاب تھی اور وہ بلکل بھی جو مطلب ادیس اوچنا تھی اس میں کسی پرکار کی کوئی بھی شرط نہ رکھی جائے جیسے پچھلی اس میں شرط رکھی گئی تھی اور میرے چکوتہ دھارک جو ہے بلکل ساب سترے ملک بنے اور ساب سترے کاروبار ہو جب بھی ڈی سی کے پاس ہی ہماری اوپر سے رپورٹ آئے تو صحیح تریقے سے آئے جب ڈی سی صاحب جی یہاں سے کریں گے تو تحصیلوں میں ایس ڈیم کو تو وہ بھی ساب ستری ہو اور جب تحصیلدار جیسے کو کریں تو وہ بھی ساب ستری ہو کسی پرکار کا ہمارے چکوتہ دھارک کو کسی بھی پرکار کے کوئی پرشانی نہیں ہونے چیئے کیونکہ اس سے پیچھے بہت پرشانی ہوئی ہے اور لوگوں کو اتنی پرشانی ہوئی کہ لوگوں نے سبھی چکوتہ دھارک جو ہے بہت سے لوگ آتماتیا کرنے میں راجی ہو چکے تھے کیونکہ بہت ہی بری طرح سے تنگ تھے اور بہت ہی بری طرح سے پیڑت ہو گئے